آپ کو برائرہ اس لے چلتے ہیں وفاقی وزیر خجا سادر افیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پارٹرز میں بیٹھ کے اس کی کلاسفیکیشن کی کہ کون کون سی کوچز ریل ویس کو چاہیے ہوئی اور اس کی تفصیلات بھی میکینیکل انجیننگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کی بیس اکیس میں یہ معاہدہ سائن ہوا جو میرے خیال میں بیس اٹھارہ میں سائن ہو جانا چاہیے تھا اور اب تک سارا پروجیکٹ مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن تخیر ہوئی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کی کوسٹ بھی بلین آف روپیز بڑھ چکی ہے جو ایک الگ مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوچز جو سی بھی یوز ہیں کمپلیٹ بیلڈ یونٹس تو جو ریسٹ آف کوچیز ہیں وہ ہماری اپنی پاکستان میں انشاءاللہ تالہ بنیں گی جو ہماری کیریج فیکٹری ہے اسلامباد کی سی اے فائی جی سے کہتے ہیں اور ساتھ ہی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگا تو یہ پہلی بار ہوا ہے اس ٹی او ٹی کے بعد اس قسم کی کوچیز کے لیے ریلویس کو سی بی یوز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ پاکستان میں بنے گے نشانہ پاکستان لیکن میں ریلویے انجینئن ڈپارٹمنٹ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی میربانی فرما کے اب جب کہ آپ کو ٹی او ٹی بھی آ رہی ہے اگلے چند ماہ میں ملے گا آپ کو ٹرانسفر آٹ ٹیکنالوجی آپ کو کچھ مشینز بھی ملے گی اس سلسلے میں جدید اور آپ کی جو کیریج فیکٹری ہے وہ آپ گریڈ ہوگی اس سے آپ کی بھی جو کرافٹمنشپ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور آپ کے اخراجات کم ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے میں یونٹ چائنہ سے بن کے آ رہا ہے اتنے میں یونٹ پاکستان کی لوکل فیکٹری میں بنے کیونکہ آپ کی لیبر ان کی لیبر کے مقابلے میں بہت اس کے اخراجات کم ہیں یہ آلیڈی بھی میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں پچھلے ٹینئور میں بھی میں آپ سے اس بات پہ درخواست بھی کرتا رہا ہوں جھگڑتا بھی رہا ہوں اب آپ مربانی کریں اور آپ اس پہ نظر کرم فرمائیں اور اگر ٹی او ٹی الحمدللہ ہو رہا ہے اور آپ کو موقع مل رہا ہے روہ میٹریل چائنہ سے آئے گا اسیمبلنگ مکمل طور پہ یہاں پہ ہوگی اور کچھ لوکل پارٹس پہ آپ اس میں یوز کریں گے انشاءاللہ گریجیولیم اس کو آگے لے کے جائیں تو یہ ایک بڑا انیشیٹیو ہے جو ہمارا جو بڑا اہم پروڈکشن یونٹ ہے ریلویس کا سی ایف آئی اس کو وہی امپروو کریں اس موقع پر مجھے ریلویس کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کرنے گے ایک تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ پچھلے دور میں ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے تھے اگر آپ کو یہاں دو مجھے اچھی طرح یہاں ہے وہ تین سو لوکوموٹیوز کا پروجیکٹ تھا اور اس کا بیگراؤنڈ یہ تھا کہ بجائے دس تس بیس بیس لوکوموٹیوز کے پروجیکٹ بنانے کے اور پھر بنے بنائے لینے کے ہم جو ہماری لوکوموٹیو فیکٹری ہے رسالپور میں اس کے اندر ایک لانگ ترم پروجیکٹ لائیں اور ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کریں اس کے لیے ہم نے چینی کمپنیوں سے بھی بات کی امریکن کمپنیز کے ساتھ بھی بات ہوئی پھر وہ بات بیچ میں رہ گئی اور ابھی تک ہم لوکوموٹیو کے لیے پاکستان سے باہر دیکھنے پر مجبور ہیں اس بار وقت بہت کم ہے پہلے پورے پانچ سال تھے پانچ سال میں آپ کا ایک ریفارمز کا ایجنڈا ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں اور ایک روڈ میں بناتے ہیں ہم جانے سے پہلے اللہ کو منظور ہوا تو دس سال کا روڈ میپ ڈیزائن کر کے جائیں گے اگلے دس سال کے لیے یہ بہت ضروری ہے میڈیا کے توسط سے میں پوری قوم کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بات کی جاتی ہے کہ ریلوے کا ڈاؤن فال ہے ریلوے سنگ کر رہی ہے پاکستان کے تو سب ہی ادارے سنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے جو ہی ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری آتی ہے وہ اکھار پچھار شروع کر دیتی ہے اکھار پچھار بند کر نہیں ہوگی پاکستان بڑے سیریس ایکنومک کرائسز نہیں ہے مزارک نہیں ہے بہت سیریس پرابلم ہے اور اداروں کو چلانا مشکل ہو گیا سچی بات یہ ہے کہ جس انداز میں پہلے ریلوے چل رہا تھا اس انداز میں چلانا ممکن ہی نہیں رہا ہمارے پاس ایک سورس ہی نہیں رہا جو پی ایس ٹی پی ہے وہ ہم فورٹی تری بلین پر لے گئے تھے اور اگر یہ بیچ میں خرابی پیدا نہیں کی جاتی اور ایک پروجیکٹ لانچنا کیا جاتا ڈیریلمنٹ کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو تو ہمارا پی ایس ٹی پی اس وقت ہنڈرڈ بلین پر اکڑا اور ہماری انکم بھی جو تھی وہ ہنڈرڈ بلین پلس ہوتی لیکن جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس میں صرف چار عرب کا چار سال میں اضافہ ہوا ہر برس ریلوے کو بارہ چودہ بلین کا ریونیو ایڈ کر لیں یہ ایک پیسن سیٹ کر کے گئے تھے اٹھارہ بلین سے ففٹی فور بلین پر چھوڑ کے گئے تھے جب واپس آیا تو ففٹی ایٹ بلین پر کھڑا تھا چار سال کے بعد اب ہم پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم اپنے مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے دور میں ڈیر سو کے قریب لوکوموٹیو ہم نے نئے اور جو ریہبلیٹیٹ کیے تھے ڈیر سو سے زائد ون سکسی کے قریب وہ ہم نے فلیٹ میں ایڈ کیے تھے اس کے بعد چار سال میں ایک لوکوموٹیو ریہبلیٹیٹ نہیں ہوا ایک نیا ایڈ نہیں ہوا ایک نئی کوچ نہیں آئی ایمل ون وہیں پڑا رہا ہے جہاں چھوڑ کے گئے تھے بڑی لمبی لمبی باتیں کی جاتی تھی بلائیں نا ان لوگوں کو جو باتیں کرتے تھے انہیں بٹھائیں ہمارے ساتھ اور وہ میڈیا کے سامنے قوم کو بتائیں کہ ریلوے کے حوالے سے بات کر لیں یا ایوییشن میں ذمہ داری اور سوال سے کیا کیا آپ نے سوائے کبھاڑا کرنے کے سوائے تباہی پھیلانے کے دس لاکھ لوگوں کا روزگار وبستہ اس ریلوے کے ساتھ انڈین ریلوے دیکھیں وہ بامے روچ کی طرف جا رہی ہے بنگلہ دیش کی ریلوے ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے ہم دائرے میں سفر کرتے جا رہے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں کیوں تو جو اکھار پچھار کرتے ہیں اور جو اکھار پچھار کرنے کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لئے یہ لیسن ہے کہ ملک آپ کا ہے اس طرح ملک چلتے ہیں مجھے بتائیے آپ اس طرح ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کے ملک چلتے ہیں جو ریلوے کے افسروں کے ساتھ کیا گیا جس طرح ان کی تظلیل کی گئی ان میں ایک سے ایک آل افسر موجود ہے یہ سب انڈر پیڈ ہے ایک مزدور سے لے کے تو سیکٹری ریلوے سے تک اور یہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو ڈیڈلی ہونسٹ ہیں یہ گریٹ پروفیشنلز ہیں بگر آپ نے ان کے سکیل سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کی ہمیلیشن کی ساتھ بٹھا کے بیزتی کرتے تھے آپ کسی کی بیزتی کریں تو اس کے بعد توقع کریں گے کہ وہ آپ کو ڈلیور کر کے دے گا آپ اس کا دل توڑ دیں گے آپ اس کے جذبات سے کھیلیں گے ایسے قومیں بنتی ہیں مجھے بتائیے آپ مجھے اس کا بہت صدمہ ہے میں جیل میں تھا اور میں وہاں جب اخبار پڑھتا تھا اور ریلوے کی بربادی کی داستان پڑھتا تھا مجھے بہت عذیت ہوتی تھی اور وہ عذیت کم نہیں ہوئی کیونکہ اب ہمیں صفر سے شروع کرنا پڑا پھر سارا کچھ گیارہ ہم نے نئے ریلویسٹ